نحج البلاغہ علیہ السلام اس خط میں عثمان بن نحنیف کو لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہوں تُو کسی امیر کے گھر پہ جا کے تُو نے کل دعوت کھائی ہے گورنر کو کہہ رہے ہیں اور میں نے یہ سنائے کہ وہاں پر الگ الگ قسم کے وہاں پر کھانے تیرے سامنے پیش کیے گئے اور تُو کھا رہا تھا گورنر ہے تجھے احساس نہیں ہوا کہ تیری عوام میں کچھ لوگ بھوکے بھی تھے مولا علیہ السلام آگے کہتے ہیں کیا تُو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ایسے جی ہوں جیسے ایک بھیڑ اور ایک جانور جیتا ہے جس کی زندگی کا مقصد اور حدف ترہ ترہ کے کھانے اور ترہ ترہ کے گھاس پوس ہے کہ میری زندگی ایسی ہے مولا کہتے ہیں اسی خدبے میں اسی لیٹر میں لیٹر نمبر 45 مولا کہتے ہیں اس لیٹر میں کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے مجھے پتا ہے تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے لیکن کم سے کم جو میں نے راہ تمہیں بتائی ہے اس راہ پر تو باقی رہ مولا کہتے ہیں کیسے نیند آ سکتی ہے کسی کو جب وہ پیٹ بھر کے سو جائے اور کوئی اس کا پڑوسی بھوکا باقی ہو اجزانِ گرامی سیرتِ علی یہ تھی سیرتِ علی یہ تھی کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کبھی بھوکے نہیں سو سکتے کیونکہ اس معاشرے میں علی کے چاہنے والے زندہ ہیں کسی سیرتِ علی تھی